ایچ تھری اینڈ ٹو یہ جو نیا وائرس آیا ہے جس نے ملک کے مختلف حصوں میں دستک دی ہے کس طرح کا وائرس ہے یہ سر اگر ہم اس انفلنزا کی بات کریں گے تو جو کڈس ہیں یا ایڈرلی پرسن ہیں بزرگ لوگ ہیں ان میں یہ زیادہ دکھائی دے رہا ہے تو کیا کہنا چاہیں گے جو انفلنزا ہے انفلنزا ہے بچوں میں سیویر انفیکشن کرتا اور بچوں کے حوالے سے جو یہ انفیکشن ہے it remains in children for a long time and they can infect others for a prolonged period of time ڈاکٹس اب حالی ایک case نمودار ہوا راجستان میں ایچ 3 انٹو کا ایک پیشنٹ تھا اڈتیس سال اس پیشنٹ کی عمر تھی اور جب اس کا ٹیسٹ کیا گیا لنگس اس کے بالکل وائٹ پڑے ہوئی تھی تو آپ اس میں بہتر بتا سکتے ہو کہ اس کے لنگس کیوں وائٹ پڑے تھے اور وینٹی لیٹر پر دس دنوں پر اس پیشنٹ کو کیوں رکھا گئی اسلام علیکم میں ہوں قاضی صحیح شفیق ہیلتھ فرسٹ پروگرام لے کر آپ کے خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر جہاں کرونا سے کسی حد تک اگر ہمیں راحت ضرور ملی ہے لیکن ابھی ایک نیا وائرس آیا ہے ایک نیا وائرس نے پیر پسارنے شروع کیے ہیں اور ملک کے مختلف حصوں سے اطلاعات محصول آ رہی ہے کہ یہ کون سا وائرس ہے اور اس نے کس طرح اپنے پیر پسار لیے اور کہاں کہاں تک انہوں نے اپنی دستک دی تو یہ جو نیا وائرس آیا ہے ایش تری انٹو اس کا نیا نام ہے تو ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاک ایسیشن کے پریزنٹ ڈاکٹر نسار الحسن فلو ایکسپورٹ جو اس سب پر بیورو دیں گے اور جانے کی کوشش کریں گے کہ آیا یہ جو نیا وائرس آیا ہے یہ اسے ہمیں بجنے کی کس طرح ضرورت ہے کیا یہ محلق ہے کوویڈ کی طرح اور اس کے کس طرح ہمیں پرکاشنز لینے چاہے سب کچھ ڈاک صاحب سے جانے کی کوشش کریں گے ڈاک صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کشمیر پیٹریٹ کے لیے ٹائم دینے کے لیے تو ڈاک صاحب شروعات کریں گے یہ ایچ تھری انٹو یہ جو نیا وائرس آیا ہے جس نے ملک کے مختلف حصوں میں دستک دی ہے کس طرح کا وائرس ہے یہ سرے دیکھو شبیق صاحب پہلے تو ایچ تھری انٹو کوئی نیا وائرس نہیں ہے یہ ایک سیزنل فلو وائرس ہے جو کھئی سالوں سے اس کا جو پینڈیمک ہے وہ نائنٹین سکسٹی ایٹ میں آ گیا تو پہلی بار اس کو ہانگ کانگ میں دیکھا گیا اس کے بعد فوراں آفٹر ٹو یئرس ایٹ بیکیم انڈیمک اور اب ہر ایئر ہر ایچ تھری انٹو ہر ایچ تھری انٹو ہر ایچ تھری انٹو ہر ایچ تھری انٹر کیس تو یہ کوئی نیا وائرس نہیں ہے آپ کی وسادت سے لوگوں کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ تقریباً پچاس سٹھ سال سے یہ ہمارے سرکولیشن میں ہیں وی سیٹ ایوری ونٹر اور اس کے خلاف ہم کو خاصہ ایمنٹی ہے پاپولیشن میں تو یہ عام زکام وائرس کی طرح جس طرح سے ایچ ون این ون دوسرا فلو وائرس ہے کیونکہ فلو وائرس کافی وائرسز ہیں اور ہر سال کوئی نہ کوئی ڈومنیٹ ہوتا ہے اس سال ایچ تھری انٹو ہے یہ کوئی نیا وائرس نہیں ہے کئی سالوں سے ہم اس کو دیکھتے ہیں ایچ ون این ون کی طرح جس طرح وہ دو ہزار ناؤ میں اس کا بھی پینڈمک آ گیا اس کے بعد ایک سال وہ رہا ایچ ون این ون جو کیلی فورنیاء میں پہلا کیس بسیکلی ایٹ ارابٹے اور اس کے بعد دنیا بھر میں وہ فیل گیا تو ایچ ون این ون بھی پھر سیزنل فلو بن گیا اور ایچ ون این ون ہوا جہاں ایچ تھری انٹو تھرنو ایچ ہوا ایچ ون اور بھی بی وائرسز نا انفلنزا بی وائرسز وہ بھی ہر ونٹر ہم دیکھتے ہیں لیکن ابھی تک کی جو ونٹرز تھے کوویڈ سے پہلے we were getting انفلنزا cases مگر بڑا مائل سا ہوتا تھا اور vaccination بھی کرتے تھے لوگ کافی immunity تھی لیکن کوویڈ کی وجہ سے کیا ہوا دو تین سال میں ونٹرز میں بھی people did not have immunity to these انفلنزا وائرسز اس کا مطلب یہ ہے یہ ہے کیونکہ masking کی وجہ سے جو physical distances ہو گئی کوویڈ کی وجہ سے اس کی وجہ سے جو انفلنزا وائرس کا جو immunity ہوتی تھی کیونکہ mild infections ہوتے رہتے تھے تو ان کو ایک immunity ہوتی تھی اس لیے جب ونٹر آ جاتا تھا تو severe infections نہیں ہوتی تھی تو زکام وغیرہ ہوتا تھا mild سا لیکن پچھلے دو سیزن سے because of this masking because of this social distancing we did not see flu cases we did not see influenza cases people people had have no immunity now against whatsoever against us کی کیا وجہ ہوگی اچانک ہم نے masking چھوڑ دی اچانک social distancing جب کوویڈ وینٹ سو یہ چیزیں بھی گئی تو اچانک سے we were exposed to these viruses so یہ حاوی ہوگے اس سال تو جو میں نے prediction پہلے بھی کی تھی کہ اس سال کا جو ونٹر ہوگا وہ رہف ہوگا and that happened that we have now severe cases اگر بچوں کی حوالے سے یا even adults we see and نہ صرف severe but prolonged اگر آپ پہلے دیکھوگے دو تین دن میں آ جاتا تھا اور جاتا تھا اب آپ دیکھ لوگے آپ بھی لوگوں سے ملے ہوں گے جو آج کل and it's a spring unusual time spring time people get prolonged infection for at least few weeks پہلے دو تین دن ہو جاتا تھا پھر ختم ہو جاتا تھا اس بار patients are coming with prolonged illness hospital میں بھی ہم نے کئی ہفتوں سے دیکھا کہ that people are coming with pneumonia and it is only influenza because we don't see covid لیکن کشمیر کے حوالے سے جو ہم نے دیکھا نہ صرف H3N2 positive case سے جو ہندوستان کی باقی ریاستو میں بھی ہے H3N2 is making the news it is the dominant virus یہاں پہ بھی H3N2 lab confirmed چاہے سورا یا یہاں SMHS کی بات کرو گے آپ but H1N1 بھی significant number of cases ہے that means جو swine flu کی نام سے ہم بولتے تھے اس H3N2 کو basically Hong Kong flu کے نام سے ہم popularly کہتے ہیں because it erupted in Hong Kong first swine flu ہم اس لئے کرتے ہیں تو it's a misnomer because it was bleued شاید یہ یہ کھنزیری وائرس ہے شاید یہ پک سے آ گیا but the origin is still an enigma تو H1N1 بھی کافی cases ہیں کشمیر کے حوالے سے تو یہ دونوں جو وائرسز ہیں اس سپرنگ ٹائم میں unusual ٹائم میں دوسری وجہ یہ ہو سکتا ہے کہ شاید اس وائرس میں کوئی چینج تو نہیں آگئی کیونکہ وائرسز کی overall tendency ہے they keep on changing genetic change ہوتا ہے جس طرح ہم نے COVID میں دیکھا ہم نے سوچا تھا شاید جائے گا اچانک ایک اور mutant آتا ہے اسی طرح انفلنزا وائرسز بھی دو major change تو نہیں آتی لیکن small changes keep on happening اور جب یہ وائرس small changes keep on happening and it can become more more severe so we have to see it کیا یہ change ہو گیا تو وہ genetic testing سے پتا چلے گا ہم کو کیا یہ change ہو گیا ہے third وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو vaccination کا تھا not many people got vaccinated اگر یہاں کی بات ہم کریں کشمیر کے حوالے سے مجھے نہیں لگتا ہے vaccination is the only way to prevent but not many people got vaccinated this season because they were fatigued with COVID vaccination already ہم نے ان کو بولا اب یہ vaccine بھی کرو so that's why they were reluctant کہ very few people got vaccinated against us this this winter اس کی بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ یہ جو uh influenza cases ہیں یہ اچانک سے بڑھ گئے اور erupt ہو گئے ڈاکس صاحب اگر میں اس influenza کی بات کریں گے تو جو kids ہیں یا elderly person ہے بزرگ لوگ ہیں ان میں یہ زیادہ دکھائی دے رہا ہے تو کیا کہنا چاہیں گے آپ دیکھو کوئی بھی چاہے COVID کے حوالے سے ایک reality تھی کہ یہ بچوں میں it was not becoming severe لیکن unlike COVID جو influenza ہے influenza ہے بچوں میں severe infection کرتا اور بچوں کے حوالے سے جو یہ infection ہے it remains in children for a long time and they can infect others for a prolonged period of time that means اگر بچہ کوئی infect ہوتا ہے تو he becomes infective کہ وہ دوسرے کو فیل فیلا سکتا ہے for at least two weeks دو دو ہفتے تک he can be infective بچوں میں کیا ہے ایک تو یہ خود severe ہو جاتے ہیں ان میں influenza جو cases ہیں it becomes they become severe in 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 children لیکن دوسرا یہ ہے کہ جب یہ school جب سے کھل گئے تب سے تو زیادہ ہی influenza cases were rampant not only in children but elderly لوگوں میں بھی یہ دیکھا گیا ہے جو influenza ہے it becomes severe not only in children but elderly لوگوں میں بھی اور pregnant women and those who have underlying medical conditions جو COVID میں بھی ہم نے دیکھا کہ جو جن کو underlying medical conditions تھی ان میں severe ہوگی اور موتیں بھی انہی میں زیادہ ہوگی similarly influenza بھی severe انہی میں ہوتا ہے young children elderly they are prone for severe COVID and this influenza and infections and pregnant women and those who have underlying medical conditions چاہے کسی کو lung disease ہے کسی کو kidney disease ہے liver disease ہے یا cancer ہے ان کو بھی influenza severe ہو سکتا ہے تو یہ 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 لیکن 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 جو بچوں کے حوالے سے میں ایک بات کہ یہاں پہ clear کرنا چاہتا ہوں کی why we should take precautions the parents should be conscious about it کیونکہ بچہ جو ہے school میں اگر if he gets it from another child کوئی school میں کوئی دوسرا بچہ ہوگا تو اس سے لے گا یہ بچے کو اگر تب severe اتنا severe نہیں ہوگا لیکن جب یہ بچہ گھر میں جاتا ہے تو اپنے بزرگوں کو وہاں پہ دیتا ہے تو وہ بزرگیں they are already with comorbid conditions and they're elderly so they become sick hospitalوں میں وہی ہم دیکھتے ہیں کہ pneumonia's جو ہیں زیادہ تر elderly لوگ لے کے آتے ہیں influenza that is why parents کی یہ ذمہ داری ہے اگر بچہ is down with these flu symptoms اس کے علامتیں یہ ہے کہ flu symptoms are similar to covid cough fever runny nose sore throat یہ علامتیں ہیں uh influenza کی so اگر آپ کا بچہ if he's down with these symptoms isolate کرو گھر میں جب تک ان کے symptoms انٹی لیٹر پر دس دنوں پر اس پیشنٹ کو کیوں رکھا گیا sir it can be severe in elderly people it can be severe in those who have underlying medical conditions تو اگر اور کسی کسی میں young آدمی میں بھی ہم نے دیکھا کہ نمونیاں لے کے آتا ہے influenza بھی جس طرح covid virus severity لے کے آتا ہے اسی طرح یہ بھی کسی کسی میں severe لے کے آئے گا that is why کہ ہم ہمیں یہ لگتا ہے کہ جس طرح سے immunity پہلے تھی population میں وہ بھی ایک بچاو تھا کیونکہ national infection ہو جاتی تھی mild سا اور یہ vaccine کی طرح ہوتا تھا جس طرح میں نے covid میں بولا کہ شاید جو last والا strain آ گیا تو وہ vaccine کی طرح آ گیا تو everybody got infected and immune so that became a sort of a national vaccine اسی طرح جو یہ influenza کے حوالے سے جب ہر سال آپ کو تھوڑی تھوڑی infection ہو جاتی ہے تو population میں ایک immunity آتی ہے تو severe infection لے کے بہت کم لوگ آتے ہیں لیکن اس بار کیا ہوا جب immunity ہی نہیں تھی تو اکدم جو exposure ہو گیا to these viruses after people resume their activities so اکدم باقی viruses بھی حاوی ہو گئے ہم پہ تو and because there was no immunity in the general population so they became so we got severe infections like pneumonia اور یہ جو آپ دیتے ہو case reports we have not only we have seen here also many people coming significant number of people یہ سال بھی ہمارے hospital میں آگے ہو جو آپ لنگس کی بات کرتے ہو and some of them were on ventilator also یہ انفلنزا وائرس بھی الڈرلی لوگوں میں یہ سیویر ہو سکتا ہے اسی لیے ہم ہر سال بولتے ہیں vaccinate priority کرو in elderly people young children pregnant ladies underlying medical conditions یہ وہ ہیں جن کو complications ہو سکتے ہیں that is why these people should be prioritized for influenza vaccine ahead of flu season however اگر آج بھی لوگوں میں یہ جو لہر چل رہی ہے those who are unvaccinated they can go for vaccination influenza vaccination even now ڈاک صاحب کیونکہ کوڈ کی وجہ سے جو ہمارے جیسے آپ نے خود ہی کہا ہے کہ ہماری immunity پر بہت زیادہ اثر پڑا ہے تو جو ہم نے پہلے ڈوزز لیا ہے جو vaccination ہم نے کی تھی ڈاکوڈ کے دوران کیا جو ڈاکوڈ جنہوں نے vaccine کیا ہوا ہے ان کے لیے یہ کتنا سود مدد ثابت ہو سکتا ہے جو اس وقت یہ ڈاکوڈ چل رہا ہے دیکھو ہر ایک vaccine سپیسپک ہوتا ہے الگ الگ ڈیزیزز کا we have a separate vaccine against covid and it will not help us to prevent influenza influenza کے لیے الگ vaccine ہے so people have to take vaccines against covid also and they have to take vaccines against influenza influenza کے لیے الگ vaccine ہوتا ہے it's a myth کہ اگر آپ نے covid vaccine کیا ہے it will give you protection against influenza also it will not happen so those who have got covid vaccination will not be prevented against influenza vaccine so that is why we are telling کہ that it is very important کہ vaccination کے حوالے سے آپ covid vaccination بھی کر دو اور influenza vaccine بھی کر دو and idle time of influenza vaccination is ahead before the season will start flu season starts from october and it can go as late as into may but peak time جو ہے season کا وہ ڈیسمبر and january ہوتا ہے اس کے بعد بہت کم ہو لیکن اس سال ہم نے دیکھا unusual time spring time میں رائز ہوا تو اس کی وجوہات لیکن یہ جو دو تین ہفتے پہلے جو تھا لیکن not all patients come to us for testing جو ہسپتالوں میں آتے ہیں جو سیوئر سمٹمز لے کے آتے ہیں انہی کا ٹیسٹ ہوتا ہے لیکن عام جو ہے mild to moderate جو آپ دیکھ رہے تھے زکام لے کے سبھی لوگ ہوتے تھے دو ہفتے پہلے یا تین ہفتے پہلے so they did not come for testing so we cannot have a great idea کہ کتنے لوگ کتنے پرسنٹیج تھے لیکن اس مقدار تک فلو نہیں تھا it was not an outbreak but we had a significant number of cases کہ جو test کے لیے نہیں they were all untested because they did not come for testing testing کے لیے وہی آ جاتا ہے جو اس کو سیوئر ہو جاتا ہے یا ہسپتال میں نمونیا لے کے آتے ہیں they were very less they were minuscule Being an expert sir کیا مسیج رہے گا public کے لیے sir People should not panic کہ یہ کوئی نیا وائرس نہیں ہے یہ ایک عام سیزنل فلو وائرس ہے جو ہر سال ہم ونٹر میں دیکھتے ہیں they should take precautions اگر کسی کو انفلنزا لائک سمٹمز ہو گئے تو they should isolate themselves خودی اگر سیوئر ہے کسی کو they should consult a doctor یا خدا نہ کرے کسی کو نمونیا ہے they should consult a doctor اور ہسپتال آئے کیونکہ انہی کو ہم کو انٹی وائرل دینا ہے اور ڈاکٹروں سے میری یہی گزارش رہے گی کہ انٹی بائیٹک اس کے لئے کوئی کام نہیں کرتا ہے they don't work against viruses against viruses specific انٹی وائرل ہے اس کے لئے تمی فلو یا فلو ویر یہاں پہ دیتے ہیں ہم اس میں ہے that is the drug اس کے خلاف اور یہ ڈرگ انہی کو دینا ہے جن کو سیوئر علامتیں ہیں اور جو ہسپتالوں میں نمونیا لے کے ہوں گے یا جو جن کو ہائی رسک ہے like of complications elderly یا کوئی even if اگر ان کو mild symptoms بھی ہیں ان کو بھی یہ انٹی وائرل دینے ہیں میرے طرف سے تو آپ کی وسادت سے یہ ہوگا کہ don't panic بڑھتا جا رہا ہے لیکن جس طرح ڈاکٹر صاحب نے آپ کو ایڈوائز کی ہے کہ کس طرح آپ نے خود کو اس چیز سے دور رکھنا ہے اور کیا کیا آپ لیں گے اس دوران امید کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کی کئی ہوئی باتوں پر آپ عمل پہ رہا ہوں گے مجھے ڈاکٹر صاحب کو دیجئے اجازت اللہ نگیبان